اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چیئر پرسن اوکہ دینے کا چیئر پرسن کہا جاتا ہے کہ جس ملکی جس اداری کی اور جس گر اور فرد کی مالی حالات ٹیک ہو تو ان کے تقریباً دیگر معاملات خود بخود ٹیک ہو جاتے اب یہ بجٹ اگر پاکستان کی مالی حالات کو ٹیک کرتا ہے یا ٹیک کر سکتا ہے تو یقیناً اس ملکی عوام اداروں اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور دنیا کی اقوام میں ہماری اہمیت اور قدر ہوگی لیکن اگر یہ بجٹ پاکستان کی مالی حالات کو ٹیک نہیں کر سکتا تو یقیناً پاکستان کا ہر شہری مینگائی اور غربت سے پریشان ہوگا اداروں کی درمیان تنوہ ہوگا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں رہی گی اور دنیا کے نظروں میں پاکستان کی وہ اہمیت اور وہ وقار نہیں ہوگا جو ہم امید کرتے ہیں یا چاہتے ہیں لہذا بجٹ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جتنی بھی بجٹ پیش ہوئے ہیں اور جس حکومت نے بھی پیش کیے ہیں وہ صرف یہ کہہ کر کہ جو کچھ عوام پہ ہم بوجھ ڈال رہے ہیں یہ پچھلی گورنمنٹوں کی نہ اہلی نہ لائکی کی وجہ سے یہ ہم کر رہے ہیں اور صرف یہ کہہ کر خود کو بلزمہ قرار دے کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی پچتر سالہ بجٹ ہیسٹری پر نہیں صرف اگر نائنٹین نائنڈ یعنی ٹو تاؤزنڈ سے لے کر ٹو تاؤزنڈ ٹونٹی تری تک اس ترائیس سال کا اگر بجٹ ہیسٹری پر ہم نظر ڈالے تو اس ترائیس سال میں پاکستان میں ایک ملیٹری ڈیکٹیٹر نے بجٹ بنائی اسی طرح سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے پانی اور بجلی کے مسئلے کے لیے ایک ڈیم بنانے کی کوشش کی اور اس طرح ترائیس سال میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ بڑی جمعتے ہیں یا چوٹی خود حکومت میں رہے یا اتحاد میں رہے کوئی بھی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ترائیس سال میں ہم اس ملک کی حکومت یا حکمران نہیں رہے ان سب نے اپنی اپنی ویجن کے مطابق بجٹ پیش کی اور سب نا فیل ہوئے ناکام ہوئے کسی نے بھی پاکستان کو ان بجٹوں کے حوال سے کی وجہ سے پاکستان کو مالی سٹیبلیٹی کی طرف نہیں لے جگئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاکستان کی ادارے ہیں چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے ہماری سپریم کورٹ ہو یا چاہے ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہو بدکسمتی سے جتنے بھی ادارے اور سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کے ہر ادارہ اپنے ڈیڑھ انچ کی مسجد سے باہر نہیں نکلتے جبکہ اسلام بھی ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن لوگ اپنے مسجدوں سے جائمہ مسجد میں جاتے ہیں اور سال میں ادگاہ کی روح کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کبھی بھی کومی مسجد یا کومی جماعت میں ایک صف میں کڑے نہیں ہوئے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا کومی فیصلے نہیں ہوئے چیئر پرسن اس 23 سال میں ایک جیو جسے صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی جو مستقبل میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پانی کا شاہ تیج ہوگا سستی بجلی کیلئے اس نے سوچا ڈیم بنانے کی کوشش کی اس ٹیم مجھے بہت افسوس ہوئی کہ اس چیز جسٹس کا یہ کام نہیں ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ادارے کے اندر جو لاکو لوگ سپریم کورٹ ہائی کورٹس اور لوہر کورٹس میں لوگ روز زلیل اور خوار ہوتے ہیں اس چیز جسٹس کا کام تھا کہ وہ ہائی کورٹ اور لوہر کورٹ کے سامنے گیٹ کے سامنے کرسی لگا کر لوگوں سے پوچھتے کہ کیا مسئلہ ہے ہماری سسٹم میں کیا آپ کو تکلیف ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس نے کیا کیا ہے کہ کبھی ہاسپیٹل کا دوری کے کبھی یہ پلازہ گراؤ یہ گر بناو یہ ان کا کام نہیں تھا اس دوران میں نے ایک دفعہ اخبار میں ایک تصویر دیکھی جو ہماری اس وقت کے ایک سپسالار ان کو ایک بہت بڑا چھک دے رہے کہ ہماری فورسس کی طرف سے ڈونیشن نے ڈیم بنانی کی میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹیم اس سپسالار کو چاہیئے تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ آپ کا نہ ڈومین ہے اور نہ کام ہے اگر آپ کا ویژن اس ملک کے لئے اتنا اہم ہے اور واقعی اس ڈیم بنانے سے اس ملک کا مستقبل میں فیدہ ہو سکتا ہے تو ان کو چاہیئے تھا کہ وہ اس وقت کی حکمرانوں کو بلا کے اور کہہ دیتے کہ ہمیں ڈیم بنانا ہے اس ڈیم سے جو پانی ہم اپنے اگریکلچر سیکٹر کو دیں گے ہماری اگریکلچر سیکٹر اس سے ڈیولپ ہوگی اور جو سستی بجلی ہم اس سے بنائیں گے وہ ہماری اگریکلچر ٹو ویل کو یا اگریکلچر بیس اگرو بیس انڈرسٹریز کو یا ایکسپورٹ بیس انڈرسٹریز کو یا کمرشل ڈومیسٹک کو ہم بجلی دیں گے جو بھی فیصلہ کر لیتے دونوں بیٹھ کر حکومت کو کہتے کہ اس ڈیم کو سٹارٹ کرنا ہے یہ پاکستان کی مستقبل کیلئے اہم ہے ہم بھی چاندہ دیتے ہیں فورسز بھی دیتے ہیں جج بھی کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور حکومت کو کہہ دیتے کہ آپ بھی ہر بجٹ میں اس پانچ سال کی منصوبی کے لیے جتنا بجٹ آتا تھا اس کو ڈیوائیڈ کر کے کہ ان والی ہر بجٹ میں اتنا اس ڈیم کے لیے پیسے رکھنی چاہیے چاہیے جس کی بھی حکومت آئے لیکن پانچ سال یہ ڈیم ہمیں بنانا ہے تاکہ ہمیں مستقبل میں جو کریسس ہمیں نظر آ رہے اس سے ہمیں نکلے ایسا نہیں ہوا کیا ہوا کہ ہمارا پیسہ بھی اکٹا تو ہوا ہے ان کا بھی کچھ فیدہ نہیں ہوا ہے اور قوم کا وقت بھی ضائع ہوا ہے اور جو مقصد وہ حاصل کرتے تھے آج تک وہ ڈیم نہیں بنا اور اگر وہ حکومت بھی امپلیمنٹ کرتے تو شاید آج وہ ڈیم بن جاتا اور اس سے تین چار ہزار مگاوارٹ قوم کو ایک سستی بجلی بھی مہائیہ ہوتی اور پلس پانی بھی مہائیہ ہوتا اسی طرح نائنٹی کے دور میں ایک ڈیکٹیٹر آتا ہے اور وہ اس مینڈ سٹ کے ساتھ آتا ہے اپنا ریفارمز کا ایجنڈا ساتھ لاتا ہے کہ اس ملک کو اپنے پاؤں پر کڑا کرنا ہے ٹیکس ریوینیو کو اکٹا کرنا ہے چیئر پرسن اس وقت اس کا ایجنڈا مجھے بھی بہت کلک کریئے تھا مجھے بھی پسان آئے تھا اور اس میں ایک اس کی ایک تا ایجنڈا کہ جتنی بھی ہماری ریٹیل ہالسیل جو سیٹ اپ ہے اس کو وہ نیٹ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے جو کہ آج تک نہیں آئے میں کہتا ہوں کہ اس ڈیکٹیٹر کا جو ویجن تھا بلکل اگر زبردست تھا ان کو چاہیئے تھا کہ وہ اس وقت کے حکمرانوں کو بلالے تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں ان پر جیسٹی لانا لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ریوینیو اکٹا ہو اور اس سے ہم اپنے ملک کے مسائل حل کریں لیکن ایسا نہیں کیا گیا آج اگر اس ٹیم کے وہ ڈیکٹیٹر چیف کو اس ٹیم بلالے تھے اور حکومت کو بلاتے ان کے ساتھ مشورہ کرتے کہ یہ ٹیکس لگانا چاہیے میں آپ کو فورس دے کر جتنی بھی کوئی اگر پولٹیکل لیڈر پارٹیز یا کوئی یونین ٹریڈرز ان کے مخالفت کریں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے اور چیف جسٹس صاحب آپ ان کو جیل بیجیں گے اور حکومت کو کہتے کہ آپ اس کو ایمپلیمنٹ کرو اور قوم کو یہ پیغام دیتے کہ جو ٹیکس ہم انہیں ٹیکس لیٹ میں آپ کو لانا چاہتے ہیں یہ کوئی دنیا سے باہر کی چیزی نہیں ہے پوری دنیا کا سسٹم ہے ہم ان کے تجربوں سے جو کامیاب تجربے ہیں ان سے سیکھ کر کلک کرتے ہیں آج اگر وہ نائنٹی نائن میں یا ٹو تاؤزن میں یہ جی اس ٹی ریٹیل ہال سیل پر اگر وہ کر لیتے ہم امپوس کر لیتے تو آج ہمارا جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نو ہزار اور آٹھ ہزار آپ کو کلک کرنا ہے شاید آج ہم جو صرف ان ریٹیل ہال سیلر سے دس پندرہ ہزار ریونیو آسانی سے کلک کرتے اور آج ہم آئی ایم ایف یا دیگر اداروں کی طرف نہ دیکھتے ہمارا خود اتنا ٹیکس کلکٹ ہوتا کہ ہمیں کسی دوسری لوگوں کی طرف وہ خیرات اور بیگ کے لیے بھی نہ جاتے لیکن وہ نہ ٹیکس کلکٹ ہوئی ہیں صرف حکومت گئے اور آٹھ سال اس ملک کے بس ادھر ادھر میں چلے گئے میں کہہ رہا ہوں کہ ضائع ہو گئے اسی طرح ہماری جو پولٹیکل پارٹیز آتی ہیں وہ بھی وقتی سوچتے ہیں وہ کوئی فیوچر کے لیے نہیں سوچتے ہیں صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنی الیکشن کے لیے وہی فیصلے کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے لیے سوٹ نہیں کرتے ہیں ورنہ ان ترائیس سالوں میں پاکستان پر کرز پر کرز ڈالے گئے ہیں پاکستان سر سے پونگ تک کرز میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دوسروں دنیا کو اگر ہم دیکھیں میں ڈیولپمنٹ کونٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں چیئر پرسن اگر ہم انڈیا بنگلہ دیش چینہ اور افغانستان کے اگر میں آپ کو مثال دوں تو ہمیں ہماری لیڈرشپ کو اور ہماری سٹیک ہولڈرز کو شاید میں لفظ استعمال نہیں کروں گا آج بنگلہ دیش کی جو ہم سے ازاد ہوئے ہیں ان کے بینکوں میں ستائی سے تیس ارب ڈالر ریزور پڑے ہوئے ہیں انڈیا کی بینک میں سٹیڈ بینک میں پانچ سو ستر ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں افغانستان میں ساڑھے نو سے دس ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور چینہ میں چار ہزار ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان میں بمشکل سے سات سے آٹھ ارب ڈالر ہوں گے اسی طرح بنگلہ دیش کی جو سالانہ ایک سپورٹ ہے وہ باون ارب ڈالر ہے میں چینہ اور انڈیا کی بات نہیں کروں گا اور پاکستان کی ایک سپورٹس 23 سے بمشکل 25 ارب ڈالر ہے اسی طرح بنگلہ دیش کی جو پر کیپیٹل انکم ہے وہ 27 سے 3000 ڈالر ہے ایک پرسن کی انڈیا کی 2000 ڈالر ہے میں چینہ کی بات نہیں کروں گا پاکستان کی 1500 ڈالر ہے اسی طرح جو بنگلہ دیش کی ایک ٹکہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹکی کے لوگ ہو ایک ٹکہ آج کل بہسی ٹکی ایکویلنٹ ون ڈالر انڈیا کی ایک سو آٹھ روپیے ایکویلنٹ ون ڈالر چینہ کی تینتیس چونتیس ایکویلنٹ ون ڈالر افغانستان کی ایٹی سیکس افغانی ایکویلنٹ ون ڈالر اور پاکستان کی دو سو اسی روپے ایکویلنٹ ون ڈالر ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کر گیا رہے ہیں پوری دنیا کو تو چھوڑ ہم یہاں پہ ہمارے جو نیبر ہیں وہ ہم سے کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم کہاں کڑے ہیں کسی ایک سیکٹر میں تو ان کے برابر ہو جائے پھر میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے واقعی کمال کیا ہے ہم جب بچے تھے تو ہمیں پڑھائے جاتا تھا کہ پاکستان ایک زری ملک ہے اگریکلچر لینڈ اور پاکستان کی ستر سے پچچتر فیصد آباتی دیہات اور اگریکلچر سے منسلک ہے لیکن بدکسمتی سے پچتر سال گزرنے کے باوجود آج پاکستان گندم دنیا سے امپورٹ کرتا ہے پچتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان چینی دنیا سے امپورٹ کرتا ہے پچتر سال گزرنے کے باوجود دالے دنیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں جبکہ زراعت میں بنگلہ دیش اگرو بیس انڈسٹریز ہے زراد سے وہ کرتے ہیں امریکہ کو دیکھو چینہ برازیل فرانس جرمنی میکسیکو اسٹریلیا بیلجم اس سارے لوگ اگریکلچر سے ڈیولپ کر رہے ہیں اپنی ایکانومی اور ریونیو اکٹا کر رہے ہیں ہم رشیہ اور یکرین سے گندم نہیں مانگوا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تک کہ ہم دنیا کو گندم موہیا کرتے ایکسپورٹ کرتے ہم دنیا کو چینی ایکسپورٹ کرتے برازیل دنیا کا سب سے لارجسٹ چینی ایکسپورٹر ہے ہم کیا کر رہے ہیں نہ ٹیکنالوجی میں ہم نے مقام حاصل کیا ہے نہ آئی ٹی میں اور نہ اگریکلچر میں یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی ہی اپنوں کے درمیان ہمارے لئے کوئی اور دشمن کی ضرورت نہیں باہر کی ہمارے جو اپنے اندر ہم جو لڑ رہے ہیں یہ ہماری تباہی کے لئے کافی ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں ایک سوچ اپنانا ہوگا اور وہ سوچ ہوگا پاکستان کی پاکستان کی قومی پالسی کا قومی ایجنڈے کا قومی پروجیکٹ وہ پروجیکٹ جو موجودہ بجٹ ہے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس بجٹ میں کیا پانچ سال میں آنے والے فیدوں کے لئے کوئی پیسے رکھی ہوئے ہیں کہ جس کا آج ہمیں فیدہ نہ ہو اور یہ جب لگیں گے پانچ سال بعد چھینہ تو اربو ڈالر سی پیک پہ روڈز پہ ٹرینڈ پہ دنیا پہ لگا رہے ہیں اپنے ایکانومی کو بوس کرنے کے لئے بیس سال بعد ان کی ان کی ریزلٹ آئے گی امریکہ سعودیہ کے ساتھ میڈلیس کے ساتھ روڈز اور انویسمنٹ کر رہے ہیں اپنے ایکانومی بچانے کے لئے اور ریزلٹ آئے گا پندرہ بیس سال بدکسمتی سے پاکستان میں اسی بجڑ میں مجھے کوئی بتا دے جو پانچ سال کے لئے یا آٹھ سال کے لئے کوئی پروجیکٹ ایسا رکھا گیا ہو کہ وہ بن کے ہم آگے وہ ترقی کریں گے ہمیں چیف جسٹس کو بھی چاہیے الیکشن 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 ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آج جو جو بھی آئے گا ان کے پاس ویجن کوئی سوچ ہے بتائیں نا کہ وہ جو اس سے پہلے گئے ہیں وہ نے چار سال اسی اسیبلی سے حکومت اس میں حکومت کی ہے کیا ویجن دیا ہے کون سا پروجیکٹ تھا کون سا اس نے وہ پلیننگ کی پالیسی بنائی ہے کہ وہ دس سال بعد کمپلیٹ ہوں گے اور ہم اس ملک میں آگے جائیں گے اور اس میں ہماری مالی ڈیولیپمنٹ ہوگی میں حیران ہوں یہاں پہ اپنی ہی ادارے ضد کسی کو ایک کو سپورٹ کرتے ہیں کسی دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا نہ پاکستان کی عوام کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے ٹیکسوں سے ہی یہ غریب کا حال دیکھیں الیکشن کرو کوئی کہتا ہے نہ کرو چھیر پرسن ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا اگر ہم واقعی اس پاکستان کے ساتھ مغلس ہے اور ہمیں کوئی مقام ملا ہے تو ہو نہ یہ چاہی کہ وہ مقام وہ قلم وہ اختیار پاکستان کیلئے اور پاکستان کی عوام کیلئے استعمال کرے نہ کہ اپنے ذات کیلئے اور اپنے لوگوں کیلئے تب ہی ہمارا یہ ملک آگے بڑھے گا ہمارا ملک اگریکلچر ہے ہو نہ یہ چاہیے کہ بجٹ میں پانچ سال کیلئے دس سال کیلئے ہم ایسے پیسے انویسمنٹ رکھیں کہ چاہیے جس کی بھی حکومت ہو جو بھی آئے جو بھی اداروں کا سر پر آہو کوئی سوموٹو نہ لے کوئی ان میں وہ نہ کرے ایک دفعہ ہم فکس کر لے کہ ہمیں اگریکلچر سیکٹر پر لگانا ہے اس کی دنیا کی ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ اٹھا کی کہ دنیا کیا کر رہی ہے بے شک وہ اس انڈسٹریز کو جو اگریکلچر سیکٹر ہے اس پر پیسے وہ لگنے چاہیے چاہے وہ حکمران جو بھی حکومت میں ہو وہ پانسو روپے پیٹرول کر دے جو بھی کر لے لوگ ان کو ٹماتر روپے پہنک ان کی سیاست ختم ہو جائے لیکن وہ قومی پراجیکٹ میں کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے چونکہ وہ انہی پراجیکٹ سے ہمارا مستقبل بیس ہوگا اسی پراجیکٹ سے ہم آگے چلیں گے تب ہی یہ ملک آگے جائے گا تب ہی ہم اس کو کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بجٹ ہے ہم دوسرے روپے وہ کر لے کہ یہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے کوئی بھی بجٹ سپیچ آپ اٹھا کے دیکھ لے کسی نہیں کہہ کہ یہ آج میری رسپونسیبلٹی ہے میں یہ کر رہا ہوں ہر بندہ کہتا ہے پچتر سال سے ہم یہ سن کے آ رہے ان چیزوں سے ہمیں نکل نہ ہوگا تو تمام پولیٹیکل ادارے سوری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو سو موٹو لیتے ہیں اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے کمزور اور ہماری جمعشی حالت بنانے اس کو میں سب سے زیادہ ذمیوار میں بار بار یہ کہتا ہوں ہماری ملک کی بدقسمتی سے عدلیہ ہے اس نے پچتر سال سے نظری ضرورت کے تحت فیصلے کی پچتر سال سے ہمارے حکومتوں کو چلتا کیا ہے پچتر سال سے ہماری حکومت جو جمہوری حکومتی ان کو گھر بیچتے ہیں سو موٹو لیتے ہیں کبھی سو موٹو لیا ہے کہ آؤ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس ملک کے مستقبل کیلئے اگر ہم ایکانومی طور پر معاشی طور پر اور مہنگائی اور غدبر کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے اگر ہمیں اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو چیئر پرسن سب کو بیٹھنا ہوگا قومی پالیسی قومی پروجیکٹ قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اس سے کوئی انحراف کرے تو وہ اس کو ملک کا سب سے زیادہ دشمن یا نقصان دے اس کو قرار دینا چاہیے تب ہی ہم جا کے اگر بے شک ہمیں پانچ سال دس سال تکلیف ہوگی لیکن دس سال بعد ہمارا اگریکلچر سیکٹر ہمارے ڈیم یا جو بھی ہے اگر ڈیم پر بھی کام کیا جائے ہم دنیا سے پیٹریلیم مصنوعات مانگوا کے اور ہم ان سے بجلی بناتے ہیں اور ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں میگا وارڈ بجلی بنانے کی ہیڈل سے پانی سے بنانے کی صلاحیت ہے اگر ترائیس سال پہلے کوئی ڈیم شروع ہو جاتا اور ڈیم کی میکسیمم پانچ سال آٹھ سال اگر ہے تو اگر آٹھ سال کی میں ڈیم بنتا تو ترائیس سال میں کم سے کم دو بنتے اور جو دو بن اگر بن جاتے تو آج ان دو ڈیموں سے ہمیں اس ملک کو اگر آٹھ آزار میگا وارڈ بجلی ملتی تو ہماری انڈسٹریز کو ہماری دومیسٹک کو ہم وہ بھی ریلیکس ہوتے اور ہماری اگریکلچر سیکٹر شاید ہم ان سے اتنا ریوینیو دو ڈیموں سے ہمیں ملتا کہ جو نیا ڈیم ہمیں بنانا پڑتا تو ان کی ریوینیو پہ ہم بنا لیتے یہ ہوتے ہیں پالسی سوچ اور ویژنز لیکن جو سوچ ہماری ہے ایسی سوچوں سے تو پاکستان یا ملک چلانا ایسی بجلوں سے مشکل ہے میرے خیال میں گھر کو بھی چلانا نہ ممکنے رہے تینکیو موطرم میر آمیر علی بسم اللہ رمان رحیم دو